اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ حضرات بخیر وافت ہوں گے آج ہمارے پارٹس آف اسپیچ کا آج چھتا پارٹ ہے سکس پارٹ جس کو ہم پری پوزیشن کہتے ہیں پری پوزیشن کہتے ہیں اس سے پہلے ہم نے ناؤن پروناؤن ایجیکٹیو ایڈورب وغیرہ پڑھے ہیں ان کو پڑھنے کے لئے آپ ڈسکریپشن میں لنک ہے اس میں ان جو اسباق ہیں ان کی لنک دی گئی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آج کا سباق جو ہے پری پوزیشن پوزیشن کے معنی آپ جانتے ہیں پوزیشن ہے کہ کسی چیز کی پوزیشن اس کی حیثیت اس کا مقام اس کا مرتبہ ایک تو ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ پری پوزیشن کیا ہوتی ہے یہ کیسے استعمال ہوتی ہے ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ان کی کتنی اقسام ہوتی ہیں تو آپ توجہ کے ساتھ میں دھیان کے ساتھ میں یقسوی کے ساتھ میں سبق پڑھئے اور اس کو یاد کیجئے اور ہو سکے تو بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں اسے طلبہ بھی ہیں اسے ساتھی بھی ہیں آپ کے احباب میں بھی ہوں گے کہ جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی ایسی گائیڈنس نہیں مل پا رہی ہے کہ وہ اس کو پڑھیں تو ہو سکے تو آپ ان تک بھی رہنمائی کیجئے ان تک بھی اس سبق کو پہنچانے کی کوشش کیجئے اور جو چاہتے ہیں کہ سبق دکھائیں وہ اگر ہمارے ساتھ میں وارس اپ سے کنیکٹ نہیں ہو پاتے ہیں تو وہ یہاں پر بھی کمنٹ کر کے سبق سنا بھی سکتے ہیں یعنی کہ جو کام دیا جائے جو مشک دی جائے اس کو بتا بھی سکتے ہیں تو سبق کے اخیر میں ہم آپ سے کچھ سوال بھی کریں گے انشاءاللہ اور اس میں کچھ آپ کو کام بھی دیں گے یعنی ہومورک بھی دیں گے وہ آپ براہ راست بھی ہم کو سنا سکتے ہیں اور کمنٹ کے ذریعے بھی آپ سنا سکتے ہیں لکھ کر یہ جیسے بھی ہوں تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں آدھ کا سبق تو دیکھیں سب سے پہلا ہے یہ پری پوزیشن پری پوزیشن کسے کہتے ہیں پری پوزیشن کہتے ہیں ناؤن یا پرو ناؤن ناؤن اور پرو ناؤن کسے کہتے ہیں یہ آپ پچھلے سباگ میں پڑ چکے ہیں تو ناؤن یا پرو ناؤن سے پہلے کوئی لفظ لائے جاتا ہے ٹھیک ہے ناؤن یا پرو ناؤن سے پہلے کوئی لفظ لائے جاتا ہے وہ لفظ پہلے ناؤن یا پرو ناؤن سے اس کے تعلق اس کے ریلیشن کو ظاہر کرتا ہے تو دو یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے دو ناؤن کے درمیان یا دو اسموں کے درمیان یا دو ضمیروں کے درمیان دو آدمیوں کے درمیان دو چیزوں کے درمیان تعلق کو کنیکشن کو ظاہر کرنے کے لیے اس کنیکشن کو بتانے کے لیے پرو ناؤن لاتے ہیں جس کو ہم حرف جار کہتے ہیں جس کو ہم حروف جار یا حرف جار بھی کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں جیسے عربی میں ہوتے ہیں جو عربی دن حضرات ہیں وہ بخو بھی جانتے ہیں ان کو سمجھانے کی بتانے کی صورت نہیں ہے کہ حروف جار کا نام سنتے ہی سمجھ گئے کہ کسے کہتے ہیں تو انگلیش میں اس کو پری پوزیشن کہتے ہیں پری کی معنی تاہی ہے پہلا پوزیشن یعنی پوزیشن بتانے کے لیے اس سے پہلے جو لفظ لائے جاتا ہے اس کو پری پوزیشن کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں انشاءاللہ سمجھ جائیں گے پہلے اس کی تعریف دیکھ لیجئے جو لفظ پری پوزیشن اس کو ملک دیتے ہیں حرف جار حرف جار یہ کیا ہے اس کو بھی چھوڑ دیجئے وہ انشاءاللہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ اہم سبق کا گویا کہ یہ خلاصہ نچوڑ جائے یہ لکھا ہوا ہے یہ انشاءاللہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں پری پوزیشن کسے کہتے ہیں اس کی تعریف یہ دیکھئے پڑھئے اس کو جو لفظ کسی ناؤن یا پروناؤن سے پہلے آتا ہے اور دوسرے ناؤن یا پروناؤن سے اس کا تعلق ظاہر کرتا ہے اس کو پری پوزیشن کہتے ہیں گھبرائیے مت انشاءاللہ بھی سمجھ مائے گا ہمت مت ہاریے ابھی انشاءاللہ بلکل سمجھ مائے گا گھبرائیے مت جو لفظ ناؤن کہتے ہیں اسم کو پروناؤن کہتے ہیں ضمیر کو یہ اچھی طریقے سے پچھلے سبق میں گزرشتہ سباق میں بتایا گیا ہے تو جو لفظ کسی ناؤن یا پروناؤن سے پہلے آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں پری پوزیشن کہتے ہیں اور دوسرے ناؤن یا پروناؤن سے اس کا تعلق ظاہر کرتا ہے مثال کے طور پر ہم نے جملہ لکھا دا بوک دا بوک ایز اون دا ٹیبل دا بوک ایز اون دا ٹیبل دیکھئے دا بوک کتاب ایز ہے اون معنی پر دا ٹیبل ٹیبل میز پر اب یہ اون جو ہے یہ کیا ہے آپ کا اسم ہے ناؤن ہے اس سے پہلایا ہے اون تو اس سے پہلایا ہے اور یہ دا بوک یہ ہے تو اس کا تعلق اس ٹیبل سے ظاہر کرتا ہے یہ کیا ریلیشن ان دونوں کا اس کو بتاتا ہے کہ اگر ہم اس اون کو ہٹا دیں یہاں سے اس اون کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں ہٹا دیں ریموف کر دیں تو کیا اگر دا بوک ایز کتاب ہے کیا ٹیبل اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کتاب ٹیبل ہے ٹیبل کے اوپر ہے نیچے ہے پاس میں ہے آگ ہے پیچھے کہاں پر ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو اون اس نے آ کر بتایا کہ بوک جو ہے اس کے تعلق کو ٹیبل سے ظاہر کر دیا کہ میز کے اوپر ہے آئی بات سمجھ میں میز کے اوپر ہے تو اون جو لبز کسی ناؤن یا پرو ناؤن سے پہلے آتا ہے اب دیکھیں یہاں پر ناؤن سے پہلے آیا ہوا ہے اون پہلے آیا ہے اور دوسرا ناؤن یہ ہے اس ناؤن سے اس کا تعلق ظاہر کرتا ہے یعنی ظاہر کرتا ہے اس ناؤن کا تعلق اس ناؤن سے کہ بوک کہاں پر ہے میز کے اوپر ہے امید ہے انشاءاللہ آپ سمن گئے ہوں گے اس کو تو دو ناؤن کے دو ناؤن دو اسموں کے درمیان ریلیشن بتانے کو تعلق بتانے کو ان کی کنیکشن بتانے کو جو لائے جاتا ہے اس کو پریپوزیشن یا حرف جار کہتے ہیں جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں فیدار گھر میں ہوا فیدار وہ گھر میں ہے تو کیا کہیں گے کہ فی جو ہے حرف جار ہے اس نے بتایا ہے کہ وہ گھر میں ہے یا گھر کے اوپر ہے نیچے ہے باہر ہے آگیا پیچھے کیا ہے تو اسی طریقے سے عربی میں انگلش میں پریپوزیشن حرف جار ان کا یہ کام ہوتا ہے تو امید انشاءاللہ یہ تو اس کی موٹس بات آپ سمجھ گئے ہوں گے اب دوسرا سوال یہ ہے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پریپوزیشن کتنی ہوتی ہیں کہاں کہاں ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں تو دیکھیں صحیح بات تو یہ ہے کہ پریپوزیشن کتنی ہوتی ہیں اس کو تو آپ کو بتایا نہیں جا سکتا آج کے سبق میں ٹھیک ہے نا یہ تو آپ پڑھتے رہیں گے آپ کتابیں پڑھیں گے آپ کے سامنے ہوتی لیں گی لیکن جو اہم ہے ٹھیک ہے نا جن کے بغیر آپ کا ایک جملہ بھی نہیں بن پاتا ہے انشاءاللہ میں کوش کروں گا کہ آج کے سبق میں وہ آپ کے سامنے کچھ عرض کر دوں تو سب سے پہلے دیکھیں پریپوزیشن کی پھر تین قسمیں کی گئی ہیں پریپوزیشن جو ہے اس کی تین قسمیں کی ہیں ایک تو ہے آپ کا سمپل پریپوزیشن سمپل پریپوزیشن یعنی حرف جار سادہ یعنی سمپل ہے کوئی انہی ہے دوسرے ہوتے ہیں کمپاؤن پریپوزیشن یہ پری شورٹ میں لکھا ہوا ہے پریپوزیشن حرف جار مرقب یعنی کمپاؤن جو ایک لفظ سے زیادہ کی ہو سمپل پریپوزیشن کسے کہتے ہیں جس پریپوزیشن کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے جس پریپوزیشن کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے وہ کیا کیا ہوتی ہیں جیسے ایٹ ہوتی ہے آپ کی ایٹ ایک ہی لفظ ہے سنگل ہے مفرد ہے اس کے ٹکڑے آپ نہیں کر سکتے اون ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اون ہوتا ہے اسی طریقے سے فار ہوتا ہے ف اے آر فار ہوتا ہے اسی طریقے سے جو بھی اسے لفظ ہوں گے اسی طریقے سے آپ کا فار ہے ف اے آر فار فار کے معنی دور ٹو ٹو کے معنی کسی چیز کی طرف ہوتے ہیں in کے معنی اندر out کے معنی باہر since کے معنی سے کے آتے ہیں from اس کے معنی بھی سے کے آتے ہیں استعمال اگرچہ الگ الگ ہوتے ہیں throw throw کے معنی طرف سے یا ایک جانب سے یعنی کسی طرف سے ایک جانب سے with کے معنی سات till اس وقت تک جب تک under کے معنی نیچے اسی طریقے سے آپ کا over ہوتا ہے down ہوتا ہے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں simple preposition یعنی حرف جاری ساتھ ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ from throw with till under since out اس سارے کے سارے جو ہیں مفرد ہیں ایک ایک ہیں single ہیں ان کے آپ ٹکڑے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو ان کو کیا کہتے ہیں آپ simple preposition کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں I leave at پلڈا یہ پلڈا ایک گاؤں کا نام ہے تو اس سے پہلے ایٹ لائے یعنی پلڈے میں یہاں پر ایٹ کے معنی میں کے ہو رہی ہیں اگر کوئی بڑا شہر ہوتا ہے میٹرو سٹی ہوتی ہے دلی ہوتی ہے ممبئی ہوتی ہے تو وہاں پر پھر in لاتے ہیں in اور چھوٹی بستی ہوتی ہے کوئی گاؤں اگرہ ہوتا ہے قصبہ ہوتا ہے تو اس کے لیے چھوٹے پلیس کے لیے ایٹ استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے under the table تو ایٹ یہاں پر کیا ہے یہ پری پوزشن ہے اس نے لیو کا تعلق یعنی آئی کا تعلق پلڈے سے ظاہر کیا یعنی میں کہا رہتا ہوں پلڈے میں میں پلڈے میں رہتا ہوں تو اس نے ایٹ نے بتایا under the table یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو ایک سر اگزامپل اور مثال دی جارہی ہے آپ کو سمجھنے کے لیے تو یہاں پر کیا ہے under پری پوزشن ہے تو کم کا تعلق کیا کر رہے ہیں یہ with کے ساتھ میں کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا come you come with me تو یہاں پر you اس میں گویا کہ پوشید آئے کیونکہ امرکہ سی گئے یہ کہہ سکتا ہے کہ you come with me تم میرے ساتھ میں آؤ تو می کے ساتھ میں یہاں پر کیا ہی آپ کی ضمیر ہے پروناؤن ہے پروناؤن سے آپ کے ناؤن کا ریلیشن ظاہر کیا گیا ہے نہیں ساتھ آنے کے لیے after you آپ کے بعد آپ کے بعد جملہ میں نے جملے نہیں لکھے ہیں جملے بنا سکتے ہیں آپ انشاءاللہ یہ آگے آپ کو جملے سکھائیں گے جب بنا سکتے ہیں آپ جیسے you can i will eat after you میں آپ کے بعد کھانا کھاؤں گا ٹھیک ہے نا after you تو آپ کے بعد کہتا ہے نا جیسے پانی پیتے ہیں بیٹھتے ہیں نہیں نہیں آپ تشریف رکھئے میں آپ کے بعد بیٹھتا ہوں یا آپ بیٹھ جائیے آپ کھائی لیجئے یا آپ بولیے میں آپ کے بعد بولتا ہوں تو after you اسی طرح since 2020 جیسے میں آپ کو 2020 سے پڑھا رہا ہوں تو اس میں since لاتے ہیں تو یہ طریقہ استعمال انشاءاللہ آپ کیا آگائیں گے فیلحال سمجھنے کی پہلی فرصت میں بات یہ ہے کہ simple پیری پوزیشن جو ایک لفظ ہوتا ہے سنگل ہوتا ہے اس کو simple پیری پوزیشن کہتے ہیں حرف جار سادہ تو میں نے مثال لکھی ہیں اسی طریقے سے آپ کو سبق کی جو ہیں اس کی دس دس مثالیں خود اپنی طرف سے لکھنی ہیں آپ comment کر کے بھی دکھا سکتے ہیں جیسے یعنی کہ ان کو استعمال کرنے کے ساتھ میں ان پیری پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو دس جملے لکھ کر دکھانے ہیں چاہے تو وہ simple جملے یعنی چھوٹے جملے چاہے وہ long یا طویل جملے دوسرا نمبر ہے آپ کا compound preposition compound compound کے بارے میں ہم نے بتایا آپ کو compound کہتے ہیں کہ جو مشتر ملی ہوئے دوسر کو compound کہتے ہیں یعنی کہ ہم نے لکھا ہے مرکب یہ کہتے ہیں مرکب تو یہ ایک لفظ ہوتا ہے اے جیسے یہ آپ کا اے یہ اسی طریقے سے ایک آتا ہے آپ کا بی اور بائی بھی لکھ دیتے ہیں یہ دوسری لیکن زائد تر یہی دو استعمال ہوتے ہیں ان دو لفظوں کو کسی adverb سے پہلے یا کسی noun سے پہلے یا کسی adjective سے پہلے لگا کر compound preposition بنا لی جاتی ہے جیسے تو about بارے میں above مذکورہ بالا یا اوپر جسے ہم کہیں گے کہ اس سے مذکورہ بالا مثالوں میں تو مذکورہ بالا کہتے ہیں اوپر جو مثالیں دی گئی ہیں یا کوئی بھی چیز بیان کی گئی ہیں تو مذکورہ بالا واقعی یعنی اوپر جو ہم نے ابھی بتا کر آئے ہیں تو اس کے لئے مذکورہ بالا کہتے ہیں یا اوپر amid درمیان میں around آس پاس ایکروس آر پار beside نزدیک پاس اسی طریقے سے beyond دوسری طرف یا کے پار ہے نا تو بہت سارے لفظ ہوتے ہیں جن میں a لگا کر یا اسی طریقے سے آپ کے بی لگا کر جو ہے وہ پری پوزیشن بنا لی جاتی ہے تو a یا بی کس سے پہلے لگا جاتے ہیں نمبر ایک ایڈورب سے پہلے لگا جا سکتے ہیں یا ایڈیکٹیو سے پہلے یا اسی طریقے سے ناؤن سے پہلے a یا بی کو لگا کر پری پوزیشن بنا لی جاتی ہیں تو اس کو کمپاؤنڈ پری پوزیشن کہتے ہیں جسے مثال کے ذور پر tell me about yourself tell me about yourself تو یہاں پر دیکھیں about اس میں a لگا ہوا ہے شروع میں اور تو یہاں پر یہ کیا ہے کمپاؤنڈ پری پوزیشن ہے about دوسرے میں behind the wall tell me about yourself مجھے بتائیے about بارے میں yourself اپنے اپنے بارے میں مجھے بتائیے behind the wall behind یہاں پر b لگا ہوا ہے ہم نے لکھا تھا نا کہ a یا b adverb adjective یا noun سے پہلے لگے ہوئے ہوں تو یہ b لگا ہوا ہے تو یہ کمپاؤنڈ پری پوزیشن ہے the wall یعنی دیوار کے پیچھے beside the room beside کے معنی ہم نے لکھے تھے نزدیک پاس beside یہاں پر b لگا ہوا ہے تو کیا ہوا beside the room کمرے کے پاس کمرے کے نزدیک کمرے کے نزدیک around the park around کے معنی لکھے ہیں آپ کے آس پاس یعنی پاس یہاں پر a لگا ہوا ہے کیونکہ آپ کا کمپاؤنڈ پری پوزیشن ہے he is swimming across the river he is swimming across the river across کے معنی آتے ہیں r پار یا کسی چیز میں تو he is swimming وہ تیر رہا ہے across the river ندی میں نہر میں ٹھیک یہ جملے اگرچہ آپ کے نہیں بنے آپ کوئی بات نہیں ہے لیکن اصل جو بتانے ہے وہ بتانے یہ ہے کہ یہ کمپاؤنڈ پری پوزیشن ہوتی ہے اور انشاءاللہ آگے آپ جب جملے بنانے سیکھیں گے جس پر آتے ہیں تو وہ ان کو استعمال کر سکتے ہیں تو جیسے ہم نے اس میں بتایتے ہیں آپ کو دس مثالے لکھنی ہیں یہ پانچ مثالے ہم نے اس میں دی ہیں آپ کو اسی طریقے سے پانچ مثالے کمپاؤنڈ پری پوزیشن کی اور آپ کو یہ لکھ کر ہمیں دکھانی ہے اب دیکھیں ہم تیسرا فریز پری پوزیشن فریز کہتے ہیں محاورہ فریز کہتے ہیں محاورہ جیسے اردو میں بھی ہر زبان کے محاورے ہوتے ہیں تو کچھ لفظوں کو ملا کر ایک بہت اچھی مننگ پیدا کی جاتی ہے بنائی جاتی ہے ہر زبان کے اندر یعنی کم جملوں کے اندر ایک کوئی بات کہہ جی جاتی ہے تو اس کو فریز کہتے ہیں محاورہ کہہ سکتے ہیں اس کو واقعہ بھی کہہ سکتے ہیں جملہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ناقص ہوتا ہے یعنی پوری بات اس میں نہیں ہوتی ہے مثال کے طور پر ایکورڈنگ ٹو کے مطابق ایکورڈنگ ٹو کے مطابق یہ فریز ہے ایک یعنی جب بھی آپ استعمال کریں گے تو ایک ساتھ اس کو استعمال کریں گے تو یہ پوری کے پوری ایک فریز ہے یعنی فریز ری پوزیشن ہے along with along with کے ساتھ because of کی وجہ سے یا دوسرے مانے کے سبب by means of means m e a n s کے ذریعے by reason of کے سبب by virtue of کے باعث by virtue of کے باعث for the sake of کے لیے for the sake of کے لیے in regard to کے مطالق with reference to کے حوالے سے اور last میں in course of in course of کے درمیان مثال کے طور پر according to کے مطابق جسے ہم کہہ سکتے ہیں according to me میرے مطابق ہم کو یہ بات کہتے ہیں کہ میرے مطابق تو یہ ہو سکتا ہے تو according to me میرے مطابق میرے انسار یا according to him اس کے مطابق بات یہ آپ کو خبر دینا چاہتے ہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں according to news according to the news اس خبر کے مطابق یہ بات جو میں آپ سے بتا رہا ہوں تو اس خبر کے مطابق بتا رہا ہوں along with کے ساتھ جیسے ہم نے آج سوری حسین شریف کی تفسیر اور ترجمہ لکھا تھا تو اس پر میں لکھا تھا کہ translation along with with تفسیر کیا ہوگا ترجمہ جو ہے تفسیر کے ساتھ ترجمہ تفسیر کے ساتھ along with کے ساتھ اسی تک کی وجہ سے کی سور کی کی سور کی وجہ سے لگ ڈاؤن لگ آئی کی چیز کی وجہ سے کی گرمی کی وجہ سے بکوز آف یو آپ کی وجہ سے بکوز آف می میری وجہ سے بکوز آف رین بارش کی وجہ سے یہ گویا کے فریز بہت اچھی جملے بڑھا جاتے ہیں اور بہت شاندار اس کی مننگ ہوتی ہے بائی مینس آف کے ذریعے سے لگ لفظ بہت استعمال ہوتا فور دا سیک آف کہتے نا فور دا سیک آف عموماً آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں خدا کے لیے فور دا سیک آف اللہ اللہ کے لیے کسی کے لیے کرنا ہو تو اس طرح سے کہیں فور دا سیک آف یہاں پر آپ کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں تو بہرحال دو ناؤن کے درمیان یا دو ضمیروں کے درمیان پرو ناؤن کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے اس کے کل کتنی پری 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 جو ایک پری پری لگا دیا گیا ہو کسی ناؤن سے پہلے عیڈ م سے پی تو کم پری 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 بن جاتا ہے فریز پری پوزیشن کیسے کہتے ہیں کہ وہ دو لفظوں کا یا تین لفظوں کا ایک سمو ہوتا ہے گروپ ہوتا ہے اس کو ایک جنہا استعمال کی جاتا ہے جو یعنی جسے محاورہ ہوتا ہے ہر زبان کا اپنا محاورہ ہوتا ہے اس کو فریز پری پوزیشن کہتے ہیں حرف جار مرکب ناقص کہتے ہیں تو یہ جو ہم نے آپ کے سامنے لکھی ہیں ان کی مثالیں یعنی جو ایکزامپل ہیں ان کو آپ جملوں میں بنا کر استعمال کریں گے تین چار ہم نے لکھ کر دکھائیں آپ کو اسی کے ساتھ میں چھے ساتھ آپ کو خود اپنی طرف سے بنانے ہیں یہ دس سینٹینز اس طریقے سے بنا کر آپ اس کو ہمیں دکھائیں گے اسی کے ساتھ میں اب ہم رخصت ہوتے ہیں آپ سے دعا کی درخواست ہے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ